ولایت دست کا نگہبان رسالت دی عزت دست کا فاتح شام اک ازادی دی تہارت دست کا ولی الاسر مالک دی غیبتِ کبرہ دست کا علمہ والے سخی دی وفا دست کا خالقِ خاکِ شفا دست کا علی والے علی حفاظت فرماؤں علی ان ولی اللہ پڑن والے انہیں عزت رزق چیز افع فرماؤں علی ان ولی اللہ پڑن والے تالبین بچینوں میرے مالک کامیابی اتا فرماؤں جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں زین العابدین امام دست کا مکمل صحت اتا فرماؤں جتنے ازادار مکروز ہیں ملیقت العرب آک ازادی دی دسترخان تو خصوصی امداد فرماؤں جتنے ازادار ہیں کل گھر نہیں عمران حویلی دست کا خوبصورت گھر اتا فرماؤں میرے نہائیت ہی واجب المقام صدات ازام با پرخلوص تمام خرچ خراجات لنگر نیاز اظہار ممتد نماز عشق عجر رسالت سجدہ ذکر مسلح ماتم مالکہ باب حتہ اکیلہ بن حاشم موسنہ توحید و رسالت و ولایت عالم غیر مولیمہ ملکہ شریعت وجہ اسمت صدیقت القمراء ایجاب توحید مالکہ کن فیقون خالق نحج البلاغا امام دے اسم مولا دی زینت بی بی اپنے علم والے ویر دے علم دا صدقہ پاک دربارش قبول و مرزوف اے بارگاہ اے نگری اے دھرتی ہمیشہ آباد تے شاد رہے سادات ازام دے اس عظیم خاندان دے جتنے افراد دنیا تو چلے گئے مالک اللہ انہیہ کبران تے اپنی خاص رحمت و زہر پیر چاند شاہید مولا حفاظت فرما سیت کاملا عطا فرما بادشاہ ساڑھے کول الفاظ دی کمی ہے تیری ذات دلہ درازہ تو آشنا ہے ساڑھا کاسا چھوٹے تیری خیرات زیادہ ہے ساڑھا غریبہ نکاسا ولایت امیر المومنین نال اور غم نواب کربلا نال پر فرما جتنی پولیس انتظامیاں پورے ملک چھلی والے نال تعاون کر رہیے مولا اونا دی بھی حفاظت فرما جہندہ جہندہ دل ہے میرے بار میں مالک نظہور جلدی ہوئے سلوات بلندہ وآلہ بسم اللہ اجازت ہے میرے سردارہ اجازت ہے بھائی وعدہ وفا ہو گیا اپنے سردارہ لے حکم دی تعمیل ہو گئی عزت والے چہرے ہندی زیارت ہو گئی بہت چھوٹا طالب المہون دی حسیت نال تھوڑا سبب سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا تھا میرے تو بات میرے ملک دا بہت بڑا نام عزت والا نام اپنی مثال آپ بھائی قربان حسین جعفری صاحب فاتح شام آقا زادی بخت سلامت رکھے زبان اج مالک اور تاثیر کا فرمائے سیدہ اپنی امان پہ پناس دیکھا جنابِ ساغر صدیقی صاحب نا سنے ہیں نا سارے انہا دے چار مصرے بار میں مالک دی بار گئے چونہ حدیعہ کی تھی انہا فرمائے جب کبھی ظلم کے سورج کا فسو ٹوٹے گا جب کبھی ظلم کے سورج کا فسو ٹوٹے گا تب کہیں گردش ایام کو چین آئے گا انہا فرمایا مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی زیائیں ساغر ایک بار اور زمانے میں حسین ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ میرا اللہ میرے بارویں امام جلدی ظہور ازداران دی ہر دعا قبول فرما شہزادہ رب اعم ملک حسن خالق اکبر سبت پیمبر جوانان جنت سلطان مرجل بہرین دے تاہر دے طیب موطی حجت خدا مملکت ولایت دا بمثل بمثال تاجدار لکب میرے امام دا امیر حسن نرمانی سارا دن جڑا گزر گیا ساری رات بھی گزر گئی جناب مسلح تھے ایند آجر ازین نواب کربلا اتا فرما لکب بوجی دعا لکب امیر حسن سرکار اجازت لکب امیر حسن کچھ بندے ٹردے ٹردے مولا حسن بادشاہ کو لائے سلام کرن تو بعد آدن بادشاہ بندے تو ان امیر آدن کس وجہ تو آدن علی دے پتر اتا محمد دے نواس اتا ابو طالب دے پتر اتا حسن زیادہ اتا دسترخان مشہور اتا من دے امیر آدن مصطفیٰ دے مصطفیٰ پتر مصطفیٰ اکھا چاہیا سوال کرن لے لوگاں دیا کچک پاکا دن کبر دیا کنہ تک حسن دیگا لیاد رکھنا اے لوگ من امیر اس وجہ تو آدن میرے ویر دا نام حسین شاباش اس ویلے رسل کا حتمہ تاج نہ ہو مرزا صاحب مرزا میرے ویر دا نام حسین میں نہائیت ہی عدب نال نہائیت ہی عدب و اترام نال عزدارہ نہیں باہر گیا چلتماس کرنا اجڑے باہر تشریف فرماؤ چونکہ آخری نوکری ہے نیاز حسین ذرا اندر تشریف لے ہو صبح ہو گئی ہے نیاز حسین ذرا اندر تشریف لے ہو نیاز حسین یا علی اکھنوالے زندہ باہر علی علی کرنوالے آباد تشریف رہے یہ کائنات یقیدت ابھی امان میں ہے علی کا واسطہ جب تک بھی درمیان میں ہے نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا علی کے نام کا اب تک مزا زبان ہے فضائے دشت میں لو تھی مگر سبا کر دی سکوت جان کو زبان ولا عطا کر دی میں خواہ شاد کی مٹی میں دفن ہونے لگا علی کے ذکر نے پھر زندگی گیا لگا 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 مٹی لگا لگا بھئی مٹی بھئی قربان صاحب آج کل میں ایک مالک دا فرمان تلاوت کر رہا وقت تدی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے دیں سرکارِ امیر المومنین بادشاہ مسلطِ تشریف فرما بلک صاحب سخی فرما ہے کمیل میری بات سنو جی مالک کمیل میں کچھ بتانا چاہتا ہوں بادشاہ ارشاد فرماؤ لسان اللہ حرکت چاہیے تو اڑے میرے مالک فرماؤں کمیل ایک وقت آئے گا جب سڑکیں ویران ہو جائیں گی ایک زمانہ آئے گا جب بازار بند ہو جائیں گے ایک دور آئے گا جب لوگ گلے نہیں ملیں گے کمیل وہ وقت بھی آ جائے گا جب لوگ مسافہ کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنوں سے دور بھاگیں گے اور اپنوں سے دور بھاگیں گے مالک فرماؤں مگر کمیل تم اس بات پہ یقین رکھنا میں علی کہہ رہا ہوں جو تم جیسے ہوں گے انہیں کسے ہوں گے ہاتھ کھڑا کر کے قرآن پر سارے ہے نبی کیا کہنے جناب جو تم جیسے ہوں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا ناشتہ مولا علی کو لو بندہ کرے تے دوپارا دی روٹی علی دے دشمن کو لو کھائے کرونا نام ہی ہویا اس بندے زلیل ہی ہونا اہد دربار نواب کربلا پارہ علمہ والے سخیدہ موتوی اجازت منگ کے اندر آئے گی کمال مجمع عظیم ازادار دور دور تو آئے ہوئے ازادار میں چہرے ہوں دی زیارت کر رہے ہوں سیدہ آباد رکھا فجر دا ٹائمے فرمان تلاوت کرنا چاہنا اس آقا زادی دا جس بی بی نولی جیسے عالم بھی عالمہ تسلیم کرے مہربانی جرہ دربار یزید کاروان توہید مظاہرہ توہید اچزاہرن قید سامنے طاقت یزید آقا زادی فرمائے یزید تینوں کی پتہ اسی کونہ تو شجرہ خبیصہ دا مالک اسی شجرہ تیبانے والے سان باواجی دعا میرے سرداد گفٹ پیش کرنا چاہنا بادشاہ دے ماتویانے نوابِ کربلا دے ازادارا نتوفہ پیش کرنا چاہنا فجر دے ٹائم تے اور بلکہ مہین جاکہ اگر دل نہ دکھے حبیب رضا دے کاغزہ او بندہ شیئے ہی نہیں جڑا ایدہ وڈہ سمندر فجر دے ٹائم تے ضائع کرے گا مصطفی لہجنال مرتضی لہجنال یا مہین جاکہ کبریائی لہجنال عالمہ غیر مولمہ آقازادی فرمایا یزید یاد رکھنا ہم وہ ہیں جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاب شاباش اے حکمہ دائرہ ہوئے جیو حد سے ہے نبی بہت مہربانی جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاب بن سکتا ہے محسوس بابا جی ہنجی ہو رہے جو مجلس شروع ہو رہی ہے مہربانی جناب میری جان میرا سردار ای تیس زکر دا موجز ہے دنیا صرف ایک عشق حسین دا جیڑا نیزے تے بھی چڑھ کے بولنا چلو توٹا سننتے موڑے میرا پڑنتے بڑھ گئے میں جناب ایک مصرہ مرزا صاحب ازادارہ نے حوالے کرنا چاہنا جناب توڑی نظر کرنا چاہنا تو آڑے تو میرے بادشاہ فرمایا قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے مہربانی بھائی جان جیو قرآن بولو بھائی قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے جنہ آجے حق بلند نہیں ہویا مولا فرمایا ہم لوگ ہی ایمان ہے ایمان سے پہلے بسم اللہ دعا جی قرآن ہمیں یاد ہے قرآن سے پہلے ہم لوگ ہی ایمان ہے ایمان سے پہلے ہر بندہ دل سے ہتھ رکھے اگر دل اجازت دے رہے تو پھر علی بادشاہ دے پاک نام دی کلامت کرنا اور قرآن ابھی پردائے وحدت میں چھپا تھا تھا علم کسے حضرت ہی مران سے پہلے دوبے 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 ہتھو جے حیدری مہربانیہ جناب امران پر سلامت رکھے تھا علم کسے حضرت امران سے پہلے سعداد دی کنیز دا پترہ میں اور میں سچی مچی حرمت سعداد دا قائلہ آئے رواج ہو رہے اور ہو گئے نا دس زہر لینہ اسے باورن گوڑی اتھلا لیا تو اتھو جا گلہ شروع کر لے میں بھاو جی توٹی دعا نرجت ہو گیا نا میراج تھے نجف اشرف مہربانی جناب مالک دی بار گئے چاہدروں کے بھائی جی انج کر کیا کہ توحید کی پہچان نہ سرور کا پتا تھا آپ کی نظر کر رہو توحید کی پہچان نہ سرور کا پتا تھا اے شاہ نجف آپ کے عرفان سے پہلے اے شاہ نجف بادشاہ دا فضائل بندہ پڑے تھے اگے بیک بندہ کمبل لگ پوے سوچن لگ پوے جس علی بادشاہ دے فضائل دی تصدیق مولوی تو کروانی ہے اور داد اپنی جے بچ رکھے جی جناب تینو کبر اچھ رات آوے اس ویلے تینے پتا لگے گا نجف دے بادشاہ نو مندہ دا فیدہ کی یہ سوچن لگ نقصان کی جو ہندہ ہو جائے پتر مردے نے مر جائے گھر سڑ جائے سڑ جائے عزت رول دیے رول جائے زن کی ختم ہوں دی اب ہمیں سمیمبر تھے ہو جائے بادشاہ دی ولایت تے نا کمبرو مائز آج نا کبر دیا کندھا دا گے نا دوڑی خوش آمد واسطے پڑا لگا نا دوڑی داد لالچ واسطے پڑا لگا اپنے مالک اپنے بادشاہ دی وقالت کرنگیار حبیب رضا بولے او بندہ جی دا بولے نجف دے والی نچنگا لگے جو تیری ولایت کو نتسلیم کرے گا دوڑک میں وہی جائے گا جی دانس پہلے گا شاباش شاباش جو تیری ولایت کو نہ تسلیم کرے گا اما دیا کھلا کے ابا مان لینہ ہے محمد دیا کھلا کے علی نہیں مندہ ہے دوڑک میں وہی جائے گا شیطان سے پہلے فیضان نظر میسہ میں تم مار ہوا ہے میں کچھ بھی نہیں تھا تیرے اس دان سے پہلے شکریہ دو حوران و ملک جس سے وفا مانگ رہے ہیں فزہ تیری آئی تیرے سلمان سے پہلے ایک چادر نال پے کی پگ بچا کے اٹھارا بھی راما دی بھین دو پتر دے کے ماشر تک پہ کی نسل بچا کے نالے دی کبر تے آئے میری حسین تے دھی دے اترام دی وجہ تو نبیان دے سلطان دی کبر حلی تے کبر چو آواز آئی آؤ میری حسلے چو پتران تو وعد دی بسم اللہ ہاں ہاں بسم اللہ مرزا جی کھوڑے ویران جوڑ سلامت رہاں بسم اللہ سید آدھا دو پتر قربان کر کے ماشر تک پہ کی نسل بچا کے نانے دی کبر تے آئے کبر حلی میری دھی کوئی حال سنا نا نا کیڑا کیڑا سنا عیسیٰ دی امت چادرہ دین دی رہی ہے تیری امت لٹ دی رہی ہے کوئی اور حال سنا نا نا کیڑا کیڑا سنا تیرا کلمہ پڑن والے آؤ تیرے پتر حسین نو اللہ اکبر آہ کے مارے تیرے پتر حسین نو اللہ اکبر آہ کے مارے تیرے دین نو کبرج بھی نہیں بولنا تیرا کلمہ پڑن والے آؤ جتنا تیرے پتران نو نہیں مارے آؤ جتنا تیرے دین نو مارے آؤ جتنا تیرے دین نو مارے آؤ حکم ہوئے شہادت پڑھ علی اکبر بعد شہادت تس سے بابا دی ساری شہادت نہیں میں پڑھ سکتا ایک مجلس نا مضمون ہی نہیں لفظ میرا سنے جس جس حسین بادشاہ نو اکھا نال مریندہ وے کھینہ اندہ خون کبرج بھی نہیں رکھے جنہوں وجہ سمجھ نہیں آئی جے پتر وے کھینے پتر دین آنکھاں دا خون میں رکیا جے دی وے کھینے دی دے کنہ دا خون میں رکیا جے بیند ستر قدمتے وے کھینے بیند سر دا خون دھڑی آنکھاں دا وضو ہو گیا ہے چھے میں بادشاہ فرمایا جدو میرے دادے دے غم میں چھ تیری آنکھاں دا وضو ہو گیا دعا منگیا کرنے تو میں تیرے واسطے صبح دعا منگنے لگا ہوں شاہ اللہ کفھانے چھے حسین نو رونے ہیں واہ بھئی واہ الہی امین جی سیزادہ اجازت دیوتے ایک لفظ تبدیل چکرہ شاہ اللہ کفھانے چھے بے کفھن نو رونے ہیں اگلی دعا پہ منگنہ شاہ اللہ کبرچ حسین نو رونے ہیں چھنی جوائے شاہ چھے بورے ملک دا مجمع اس تو بٹی دعا تیرا نوکر نہیں مانگ سنگ دا انشاء اللہ حسین دے سامنے حسین ارمان اسے گلگا نہیں راج کے رونیاں سکیاں میرا نہیں راج کے رونیاں سکیاں دھییاں بابا جی وسط ویلے نبیان سلطان اعلان کروایا سارے اکٹھے ہو جاؤ آج میرا پتر حسین پہلی دفعہ گھوڑے تے سوار مجلس تو بعد میں اکوری کلیاں بیٹھنا او کمی دا وقت ہوئے گا جدو حسین دا گھوڑا محمد مصطفیٰ تیار کی تا اللہ 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 آپ ذل جنا سجا کے واگ نب کے رسولِ خدا آئے حسین میں چایا ذل جنا دی زین تے سجایا تے مبارکہ شروع ہو گئیاں یا رسول اللہ مبارک یا رسول اللہ مبارک یا رسول اللہ مبارک مبارکہ مددیاں گیاں اسا انہیں نہ دے دی اکھا مصر اینی کر کے صحابیہ دنیا یا رسول اللہ حق بندہ خوش ہو اسا مبارکہ دیتی ہیں تسی رون لگ پہو حق بندہ زیادہ خوش ہو کیوں جو آج توڑا پتر حسین پہلی دفعہ بھوڑے تے چڑے آئے اکھاں اور باس میں بھائی جی تے حسین دا نانا اچھا رو کے آدھا ہے تُسا حسین نو چڑدہ ڈٹھائے میں حسین اللہ تیرے یہ دیاں دے برو کے سلام اکرکے شالہ اولاد دے دکھ نہ بکے اس بے لے دا سر کا تُسا چڑدہ ڈٹھائے میں کسرِ تطہیر دے اندرو پیغام آیا بابا میرا دل چند ہے میں بھی اپنے پتر حسین سواہ ہونے دیکھا حسین گھوڑے دی زینتے رسولِ خدا نے واگا نہ پیا حویلی دے اندر آگا ماں پتر نو ڈٹھائے بی بی ادن بابا ذرا حسین نو لہاؤنا پاک مصطفیٰ پکڑ کے لہایا پتر حسین دا مو چم کے بی بی ادن حسین میں نو آپ چڑھ کے بھی کھا کیا بات ہے تو اڈے مسائل سنم دی میں نو آپ گھوڑے دی زینتے چڑھ کے بھی کھا پتہ نہیں میرے سرداروں حسین گھوڑے دے کنج کوئی گل کیتی ہے گھوڑے گھوڑی لائی وقت کوئی گل کیتی ہے مرت جز نے پاس آلا ہے حسین سوار ہوئے سات واری حسین ماد سامنے سوار ہوئے سات واری لتھین اور حسین زید اچھ بیٹھے بی بی اندر گئے دختر توحید چودانا چایا چادر دے بلاوے اللہ پترانی حیاتی کری انشاءاللہ دھینیاں دیکھا جنی بی بی اندر مرتجز میری چادر تے جو کھا ملک صاحب میرا آل ورڈ تے سوال ہے آل ورڈ تے جے اے صرف گھوڑا سی اس محمد دی دھی چادر تے جو کیوں کھا دے بی بی آدھے مرتجز میتنو اس شادر تے جو کھوا رہی ہیں جنی قسمہ اللہ قرآن اچھے میتنو اس شادر تے جو کھوا رہی ہیں جنو آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی ہاتھ نہیں وسدہ وے لے جڑا تیری کنڈ تے بیٹھا ہے اوے میرا پیارا پتر میں ہسین ڈی ما تے آج میں تے نے حکم پے دینیاں جو بھی کھا تے میری گل بھی غور نال سون زندگی دے کسے موڑتے اگر لہانا پوی آرامنا لہاوے آخری مکانے آخری ہاتھ کھولو بھائی ہاتھ کھولو اگر لہانا پوی آرامنا لہاوے چڑھانا پوی آرامنا میرا بڑا نفیس میں پہلے گزارش کی تھی ہے ایک مجلس دا مضمون نہیں ہاں آج ایک جملہ ہور پڑھ دیں آج بھی عرب دا رواہ دیں چلو ایک جملہ ہور سوڑ لو ترہ چیزان دی آشقائد ہی علیہ حسن بادشاہ دے لباس دی علمہ والے بھرا دے گھڑ سواری دی تے حسین بادشاہ دے چہرے دے آج بھی بابا جی عرب دا رواہ جے بیٹی دی شادی ہو جائے اگلی صبح ماں ملن جان دی یہ بیٹی دی یہ گلد درا دھیان نال سنے کون ماں جو تو سرکار عبداللہ بن جعفری تے یار دی حویلیچ میں ریاکہ زادی آئے نا تے صبح ہو گئی علی بادشاہ دیویڑچ میٹن شروع ہوئی ملن جان دی یہ ماں تے کون جائے مشترکہ فیصلہ ہو یا فضہ جائے ہر بندے نال شاید میری گل نہ ہوگی فضہ ملن جاوے تیری کریمی تو دارہن قربان کا آقا زادی فضہ ملن واسطے گئے نوجوہ ناؤ اگے منظر تبدیل آقا زادی اٹھارہ محرامہ بھی بھین مٹی تے بیٹھئے تے اکھا وسنیاں پہیا سینڈ فضہ منظر دیتھا کوئی گل نہیں کی تی بھائی جان تے روندے ہوئے بی بی فضہ واپس آئے علی بادشاہ فرمہ دن فضہ بھین انج کیوں بی بی ادن بادشاہ میں مک گئی ہوا ہا تے اپنی زندگی اچھ اج اے میں منظر نہ دیتھا ہو گیا فضہ کی دیتھے ہی بادشاہ تو آڈی بیٹی مٹی تے بے کے روندی پہی پاگ نہیں سمجھ لی علی جلدی دن آلائن اجرے دید سر تحت رکھیا ہو میری شرمہ تے ہی آمانی مالک بچکی ہو میری موسنہ دید انج کیوں فرمایا میں جاننا آج تیری ماں ہو بے ہا جڑا شیعہ ماں دی جھولی چوائے انج دے نال میری گل لے اگر تُسا نوکر دی گل سن لے عبادت ہو بے سی میں جاننا آج تیری ماں ہو بے ہا مٹی تو اٹھ کے پیود گل چپائیں چپائیں یہنے میری سین بی بی ادن بابا تو انو کہیں کہ میں اممہ دی وجہ تو رون دی بہیا کہ بات میری ڈھی کیوں پی رونی ہے پیود گل چپائیں پا گیا دی بابا رون دی ایس تو پہیاں دن عدد اللہ کو گیا ہے حسین ناظر نہیں آیا بی بی آدن بابا مجد چیزے دیا شکامل حسین مرحبا 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 بسم اللہ صلی اللہ ہی میں حق ہے ہی میں حق ہے اس میں لے رو مردہ بھراد چیرے دی آشک ہائی دھی علی دھی تھوڑا میں نو ٹائم بھی دست دے ہو کتنے ٹائم دندر میں پڑھنے آخری مکانے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سیزادہ نوکرہ نوکرہ تو آڈا سین تو آڈا سلسلہ جاری رکھڑ مولاد زہور تک سیمہ امبار کا چاہے حسین دی آواز انڈی روے پتر مارے گئے بھیرا مارے گئے جوان مارے گئے رو نہ لیو اس تو بڑا ظلم مکیڑا سنانا حسین دے مہمان مارے گئے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہن سجدیا ذلفا خبے خبے دیا ذلفا سجد اُبے لی ہوا لمے لمے لی ہوا اُبھے تیرہ میں زخم تلوارہ میں زخم پتھرہ میں زخم نیزے میں زخم جانا کچھ نئی لبزہ اُبھے لی ہوا لے مِن قسمِ قرآنِ کریم دی تو اڈے در دی وجہ تو مساہب گھٹ پڑی دے جعفری صاحب کی بلا کہ اے میرا بلا پر نمبر کھاس ہے دو سو اٹھ ایسا سی جنتیں صرف پتھر آئے وہ کنے کو ہونگے دو سو اٹھتے صرف پتھران بابا جی وہ دو سو دا دو سو اٹھ جڑا ہی نا اوندے جو ایک بھی پتھر حسین تو بغیر کسے لنے ایسا کر پڑ دینے نا لے پتھران دھیرا سو رج دینے کرنا وہ سین دے جس میں چو آر تے پار میں یہاں نا لائے نوجوانا واستے لفظے دو جے پاسے دا بندہ وہ سین دے زخم چو نظر آئے اینج زخمی باں سر تے رکھے تتہیر دے کعبے دے بار کھلو کے کربلا دا نواب آدھے کو کپڑا ہی تے دے میری پیشانی حادی بی بی ادھے لنگاوے میرا امت دا مہمان بیرن حسین تتہیر دے کعبے دے اندر داخلویں دعا مانگو شاء اللہ کوئی بہن بھی رانو انج ناوے کے جی میں ڈٹھا ہے حسین بیا بہنا شاء اللہ کوئی دھی پیو انو انج ناوے کے جی میں ڈٹھا میرے پہ سوال کرو حبیب رضا اے ادھا نفس پڑھ کے تے رکھ کیوں گے ساڑھے حافظہ باد ایک واقعہ ہوئے ریلوے پھاٹک تے پتہ نہیں وہاں بھی پتہ نہیں سننی پتہ نہیں کیڑا فرکا کو لڑائی ہوئی تے چار پانچھے سات سال دی بیٹی سی پیو نہ دے پتہ نہیں کونن مارنہ لے انہا چھوڑیاں نال بیٹی دے سامنے باپ انہوں قطر کیتا قربان جا پری سات ریلوے لائن تے دوڑ دوڑ کے نا او بچی گل اکو کر دے سی آ دے سی لوگو شیعہ سچے آ دے سی لوگو شیعہ سچے صدق جاوہ صدق جاوہ بس مقامہ بھائی منزل تیاری ہے بسم اللہ بابا جنابِ قربان جب رسا پیادن حبیب بھائی اس گلدہ جواب دیو ان دے پیول دے قاتل انہوں تے کج نہیں آکھیں اے مظلومِ کربلا دھنا میں اے میرا باقشاہ جریتے ہتھے جعفری صاحب جتنی دیر تک عمر بنین دا پتر زین تیرے آئے حسین دے دین تماشا نہیں ہاں میں پتر قربان کراں دیا نیا چادرہ قربان کراں حسین بادشاہ تیری نالائم تو کھا گئی اندو سترہ بابا نسار لاہور علیہ اور نہ کہا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان بس ذل جنا تیار اے وید تے گھنٹے دا مضمون ہے جو گھوڑا کہیں تے یار کیتا کہیں دے آکھن تے کیتا بس ذل جنا تے یار تے حسین دیتھے اے لفظ دو بی بی دا واسطہ سنونا اے زخمی ہتھ ودا کے نہ بھین دے سامنے حسین آدن میری پرانی پوشاک دے پرانی پوشاک دے نام ہے مرزا جی بی بی فضا ایک پتھر چاہ کے سارج مارے آنے آدن ہائے گریبی آلیہ سین مرکہ دیتھا فرمائے اما اما اے وین اکبر دی برچی تے نہیں ہویا حسنگر دے تیر تے نہیں ہویا اب باس دے باز ہوا تے نہیں ہویا اما ناڑے وین کی تے ناڑے پتھر دماتا پوش سکتی ہیں کیوں چندی جوائش علیہ شعلہ میں جملہ سمجھا لما علی دی دی دا ہاتھ پکڑ کے نا سین فضا دیئے ماں اور انت محمد دی وسدے ویلے تیری اما مسلے تے بے کہ میں نو آکھے آہا فضا جدو حسین بہن کو پرانی پوشاک منگے سمجھی لازدہ مہمان دی علی دی تیرے بھرا جیندہ نہیں بلدہ میرا حسین لازدہ مہمان پرانی پوشاک پا کے ایک اکتار کی تیر غریبہ والا ویس فقیرہ والا ویس انجھ کھڑین حسین سامنے کھڑین پردہ دار ایک کھڑے ذل جناب حسین سجد اٹھائے اکبر کھڑے لٹھائے عباس قاسم آنو محمد جان سعید شاہد بندے پتہ نہیں کھڑے خیال ہے چھو حبیب ابن بظاہر اوہ مسلم بے نوشجا کن گئے ہو بڑے بڑے جگردہ مالک ہے جید ہاتھ سیٹھے دنہیں آیا کن گئے ہو ہر کائن جو میں گھوڑے دے جڑایا کوئی دے وندو آجرہ قریب نوشڑاوے کیٹا بندہ جڑا ہوئے چھیا ماتم نہ کرے لنس میں بھوکے تو میندی آلے ہاتھ رہا مہمانے سائر آوہ بابا چاڑا بھی جڑاوے بلگا بابا آجرہ پتر مالک ہے بھی نا مالک ہے یا حسین یا حسین یا حسین بڑے حسن نال جوانی مالک ہے بڑے حسن نال جید اکتالی گھران دی حویلی دے مالک نن گھوڑے دی زین تے دھی چڑایا ایک سادہ جید ستارہ مہرا ہے ان گھوڑے دی زین تے دھی چڑایا حسین گھوڑے دی زین اچ بیٹھے بھین کول آئی میری سین گھوڑے دی واگ لکھ دی 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 را دا چی رہ پڑا مسائب جتنے سید سید آدھی اجازت ہوگا پہاڑ مسائب دا پڑا بھین کہن دی آش کئی بھراد چی پورے ملک دا مجمع تن بی بی دا واست دا دس مک نا گئی اس ی دو آن دی ما جدو حسین دے مو چو خون مہ داری پاس اب کٹے ہوئے پیشانی بھنی ہوئی لبج نانا چود آ زبری آئے ہوئے مرحبا 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 بھلاوی بھلاوی تیرے پیار اچھ زیادہ پڑ گیا بھاڑی محبت زیادہ پڑ گیا توڑی دعا دے لال اچھ زیادہ پڑ گیا اینج دی تھس بی بی آدن حسین چلو ایک اور جملہ پڑ دا بھائی مشتاق اینج میری سین نزل جنا دے گلج بھائی بھائی محبت نوحہ دے دنیا چھتوڑا عدب اچھ نام خاص خیرات فاتح شام دی بڑا درد سین اپنی امان چرک اے لفظ میں صرف جناب واسطے پڑا لگا اینج گھوڑے دے گلج بھائی پا کے بی بی آدن مرتجز تو کی تی میرے تس بھران آل وفا میں کریم بھرام دی بھین کریم آم آدی دی بست بیلے میری اممہ تنو ایک صلح دی تا میری اممہ تنو اپنی جادر تے جاؤ خوائے ہے میں ہاں اسے کریم آم آدی دی ذو جناب میرا دل چند ہے نا ٹی بی ایچ میں تنو ایک صلح دی با تو میرے حسین نال وفا کی تی میرا دل چند ہے میں تنو صلح دی با مٹی تے بھائی کہ ما تم کر نال سلح بکھی نبی بی یادن مرتجز وسدی نہیں اچھ گئی مدینہ نہیں کربلا ہے غازی میرا تر گئے مان میرے مک گئے میرا دل چند ہے میں تنو سلح دی بھوڑے دی گردن جھکی ہو یہ دل آخ ہم کر اے جو دل جنا دے گل چھ بھائی پاکے دی یا دل جنا چھ دکھ لوائے اس بندے جس مات ملیں گی تا اے بادو یا حسین جگل چھ آئے مرتجز او بادو اگ میں تیرے گل جبا کے بیانیا آرام نال حالے زخمی دی رہے سیند آدمان سیند آدمان مرحبا 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 بس بہن کریے این حسین اللہ دی یا حصر تا پور یا کی تیا نہیں ایک بہن دی کر سید آدم سر اچھا کر کے مرحبا میں کوئی غریبا بی بی آدم مرحبا بسم اللہ مرحبا فرما مرحبا کوش نہیں اما دس دی آئی اے جڑا تیرا بھرا حسین تیرے سارے بھرا منالو جنگ سونی لڑتا ہے بھام اکبر دی برشی کھا گئیا بھام غاف دی بھام مکہ گئی بھام اسگر دادی ختم کر گئی حسین میری حسرت بوری کر من تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا ترے سیکنڈ سارا مجمع چپ کرو تی میرا ایک لفظ سنو بہن کیا کیا تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا زخمی حسین گھوڑے دی زین اچھ کھلو کے انج کر کہہ دے تیرا حکم میرے تو واجب شاباش شاباش بھلاوی ممنونہ جیسے سلب اس نے بات مکیت ہے تو محافظہ تیرا حکم میرے تیر واجب بین کیا کیا بولو بھائی تھوڑی جتنی جنگ بکھا حسین چاہیے گھوڑے دی یا واگا چار قدم مرتج جائن کند پہ چھو بین آیا ہائے گریبی عزد آرہا اوی شبیر مڑ کے دی ٹھائے بی بی فضہ دے دو اوی حق سار پہ سید میں کیا دن امہ میری زنگ اچ گریب کیوں سڑھ ہوئی بی بی آدھ شبیر ایک حسرت آئی میرے دل جرہ گئی سید آدھ امہ کیڑی بی بی آدھ آج کو میرا بھی جوان ہو یا موسیقی 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 مرحبا 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 جی جی بابا ہاتھ نہ جوڑا دین آف کرا بابا ناو کرا اگر جنگ لنی آئی مرحبا مرحبا جنگ لنی آئی ایک حملے دی جا جاتے مطا بھین نہ بھرکا بچ جا ہوئی جنگ پہ لڑتے حسین ہاں بھائی میں اپنی نیتی اے جنگ نیت کیا یا قضا نہ ہوئے انتوڑا میں وقت بچاما میں رکھ نہیں سکتا بابا جی دانی چکی ہو جائے دو ترے بوترے اللہ بننا ہو جائے جدو دل تے سک لگے کون یاد ہونا ماں یاد ہونا ماں یاد ہونا جنہ دیاں ٹر گئی ہیں اللہ اللہ نے درجات پھولا گیا جنہ دیاں ماں جی نہیں ہیں ماں دی خدمت کی تا گھر پتا ہوتا لگتی جدو مر گئی جنہ دیاں جنہ دیاں جنیاں سایاں سلامت روے اور میری گلد گار گار پتا حسین اے اممہ بکورے حسین جنگ دردائیا شفیر دے موڑے دے ہاتھا ہے حسین موڑ گئنی تھک اوجڑی ماں نہ درائیے لیبیا دی حسین پاس کر میں رانیاں موڑے دیاں موڑے دیاں ماندین موڑے دیاں موڑے دیاں موڑے دیاں ماتم کرنا ماتم کرنا دے صحابیvordan ماتم کرنا ماتم کرنا ماد pir Jordan موسیقی اگر کوئی دلتا مریض مجلس بیٹھا ہے میں عرض سے کرنا بے شک اٹھ کر جا اگر کوئی دلتا مریض بیٹھا ہے بے شک اٹھ کر جا اگر کوئی مرد ہے دریس نوٹی موت کے لیے تو حسین در پارس آجاویں زین ڈھلی بھینڈ چھا بی بی آگل مرتجل میرا بھی راب زلجنادہ کافی دیر ہو گئی ہے لہ گیا ہے زمین تو کچھ ہے بی بی آگل تراب ابو تراب دیدی ہے بی بی آگل زمین زلجنادہ کند تھے کوئی نہیں دس میرا حسین زمینہ دیئے اجے تک میرے تھے نہیں آیا تیرا پار بھائی ماں ورمینہ میرا سلام ہوئے اس بدل امتے جلات تیر منجھا بی ند نازید تیرا پار بھائی ماں ورمینہ ڈھلی بھائی ماں ڈھلی بھائی ماں ورمینہ نہ آئی ماں ڈھلی بھائی ماں ورمینہ دہا تیاری کرو ماتم دی تیاری میندی تھا پوچھ میرے تو حبیب رضا حسین دی سوار ان سب دو پہلے کہنی تھے اس دھی دی چھا جانے زلگی تھوڑی آئی تے تو کھڑے رہے می بھی آدھن امام میں نہیں لگ دائیں میرا بابا لہ گیا ہے ہاں سکینہ دیرا بابا زیم تو لہ گیا ہے امام دے اجازت میں پیوروں میں لڑوے دیوں می بھی آدھن سکینہ ناولاق فوجے سم نال سمیں گھوڑے نال گھوڑے کیوے ویسے بی بھی آدھن امام دنیا دا سورے جنابتے گھارے چکلہ کردین بچے کلہ کے سوڑ دین امام وشد ویلے چاڑے ویڑے چکلوئے جڑی منو اجتاک یاد جڑی کبر چھی آدھرانی ہے سکینہ گیڑی بی بھی آدھن امام وشد ویلہ میری دادی زہر آدھا میرے دے دا سنہا مکے دے لوگ ساڑے نامے محمد نو مرے دے پہیا ہے کچھ بچیاں آگیا گیا فاتمان لوگ میری پیول میں مرے دے لے امام میری دادی مرگا جب آیا بچیاں نال لے لیا جد میری دادی دا پہلا قدم بدا رہے چاہے سارے آدھر چھاندے ہو محمد نید ہی آگئی ہے امام مرگا جب آیاں میں بچیاں نال لے لیا امام وشد ویلہ stencil امام محمد نید شامی ویبین ریا شایق حال رہتا ابھی کدائی ربابا جی تید کینی دین ویبین حسین فان شہادی دین مرجم بلغنا بڑا حسین لنا میں ازیو جائی پیعت بکی دین حسین دین نمیل جنبی ربی اگمار دین ای اولا شامی ربابا اللہ مان اللہ مان اللہ مان دین سامنے تیر مار گیا دیں اوہ تیرا گرہی بابا بیٹھے چار قطمہ دیں چار قطمہ دیں آدھی یہ بابا اوہ بابا سرچا چاچے اب آسطو باد میں نے پہلا تماشا لگئی آگیا میں منزلتے دعا میں منگ لینا سادا دوزام راضی رینا پیو دھی گلہ میں کرینے یہ شمر خنجر چاہ گیا ہے آگیا دے حسین بچی کونے سیدہ دے میں گریب دی دھی اوکھے ویلے کیوں سڈی سیدہ دے اوکھے ویلے دھیاں سڈیاں نئی وینی یہ ہوتے اوکھی بن جائیں دھیاں پہ آجاں بھی آدھتائیں دورنے یا میں دوراں سیدہ دے ہاتھ نہ لائیں میری چار سال دی باتھولے سیدہ دے امہ فیضہ جل دیاں میری دین و گھنو آنج میری آلیا سین آئین اسگر دی بین چاکٹ اور پین شمرہ دے حسین کر دی یاریکی میں کچھ نہیں دریابہ دے وارشت یمم گیتا دھی بہ دی رہیے حسین اماد نیتی دھی بہ دی رہیے حسین رکو گیتا دھی بہ دی رہیے حسین سجدے میں سر رکھے دھی بہ دی رہیے چنی جوائے شاہ لیا شمرہ سین دی یا نلفائیں کے ہاتھ پایا سجدہ دانوں جا کے مللوم دکند رکھے آئے پہلی دھرم ہماری ہے بی بی موڑ کے ڈکھائے دونی دھرم چلائی ہے بی بی ماتم گیتا ہے ترینی دھرم جل دی بے آ دی امہ لہاں میرا بابا پیا ماری دائے چوتھی دھرم جل دی بے آئی ماتم گر گیا دی یہ ہاتھ کاتھ ہے اور میرے پیرودیاں اللہ مان آخری جملہ دلائے آوے شبی آخری جملہ چل دیا رہیے دربا نبی ہٹ دے گئے دھی اگے بد دی آئیے سدوی ضرب دے حسین لیلا بھیلین حسین لیلی پیونے مونال مولائے آدھ یہ بابا دربانہ دردائی اوہ اشلا کے آلیا حسین خنیرے دا گھنر بھاوائیے اکل مار گا دا شکینہ میں خنیرے دا تیرے نالے کا گلگر لیے حسینہ دا شکینہ میرے سجادہ دا خیال لکھے سیدانہ میرا نفیز پترے امہ دمیوں چل گئے دربا موش گیا اکبر دا بابا آنی رہیے نمار میں دن سوٹی مار علیہ حسین زلجانہ کی میلہ یہی وچ سہرا ترسیاں میری نفیلہ آئے اچڑیاں میری نفیلہ آدھائی میری جین تے چڑا تے کھن گھیل میدان میدان کے شہر و جارے وانیاں کو سہزان دیکھ پرودے اٹھیں اپرامیر سبالے